ہم جب واتسن کو لے کر آ رہے ہیں اور واتسن کہہ رہے ہیں وائیڈ بال میں کروں گا اور ریڈ بال میں کروں گا نہیں کوچز ختم ہو گئے ہمارے پاس دیکھیں علی جب یہ ڈیویڈ وارنر ریٹائر ہو رہے تھے تو آسٹیلیا میں ایک بحث یہ چل رہی تھی کیا یہ گریٹس ہے گیم کا گیم کا گریٹ کہلائے گا نہیں کہلائے گا اور اس پر کئی بڑے نام ہیں آسٹیلیا کے جنہوں نے اس کو یہ تیہ کیا کہ نہیں یار اس کے ساتھ گریٹ تو نہیں لگ سکتا کیونکہ میں خیال میں وہ نوواریت تھے وہ واحد آدمی ہے جو میں خیال میں ڈومیسٹک نہیں کھیلے مگر تینوں فارمنٹ کھیل گیا ہے اپنے گیم سے یعنی کہ میک شفٹ تھے وہ ایک طرح سے تو ان کے ساتھ گریٹ نہیں لگتا اسی طرح شین واتسن کے ساتھ بھی گریٹ نہیں لگتا ہوں ہم نے یہ تیہ کرنا ہوگا علی گریٹس ہوتے کیا ہیں اصل میں گیم کے ہم نے یہ تیہ کرنا ہے پہلے ایسے نہیں چلتا پھر تا چلتی بھی بس میں سوار ہوگا یہ تیہ کرنا ہوگا اسٹیبلیٹی لانے ہوگی کچھ پروٹوکولز بنانے ہوں گے تاکہ جو بھی آپ رکھتے ہیں ان آوز رکھتے ہیں یا آؤٹسورس کرتے ہیں آپ بھار سے بلاتے ہیں بھار سے بلائیں گے دیو وٹ مور ٹائپ ہوں گے بولیں گے ریجنل لیزم چلتا ہے پھر اس کے بعد جنب مکی آرثر آئیں گے تو وہ کچھ عرصے تک تو سرفراز کے ساتھ جوڑے رہیں گے پھر یہ کہا جائے گا کہ سرفراز نہیں جتایا مگر مکی آرثر چلے آئیں گے مکی آرثر کو لانے کی بات ہوگی دوبارہ تو کہا جائے گا مکی آرثر نہیں جتایا تھا یار چیمپنس ٹوفی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو آپ پروٹوکول منا لیں اسٹیبلیٹی لائیں اپنے ادارے کے اندر ایڈمنیسٹریٹیو پاورز جو ہے نا شیفٹ کریں ان لوگوں کو جو اہل ہیں جو پروفیشنل ہیں وہ یہ تیہ کریں گے کہ علی کس کو آنا چاہیے گیم کی دیکھ بھال کے لیے ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جبری طور پر اب یہ چلے گا ہے گرینڈ بیٹ بن چلے گا ہے آپ کے مکی آرثر چلے گا ہے اس طرح زلیل ہونے کے لیے یا کسی کا کٹ کمیشن کرنے کے لیے کوئی کٹ کمیشن لگ جائے ہماری بھی جیسے یہ آرہا ہے جیس کے ساتھ جیسے وہ ہیڈن کو لے کر آگے دے رمیز بھائی اٹھا گے چلو پہ ٹھیک ہے ایک لاکھ ڈالر آپ دے رہے ہیں اس کو آپ کسی پاکستانی کا آپ کو قرار نہیں